یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو آپ دور حاضر کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے قذاب دیکھیں گے نا جھوٹے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اس شخص کا بھی نام جو ہے نا وہ سر فہرست ہوگا یہ اتنا بڑا مکار اور اتنا بڑا چھوٹا شخص ہے اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت اس بندے کی موت ہونا آپ اس وقت اس کی شکل دیکھنا آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے ولیوں پر یا اللہ والوں پر بہتان لگانا یا ان کی غلطیاں پکڑنا ان کی کمیاں نکالنے والے کی شکل جو ہے وہ موت کے وقت کیسی ہو جاتی ہے آپ کو اس وقت سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے چہرے پر کس طریقے کا معاملہ ہوگا جس وقت یہ مرے گا اب کیونکہ یہ بہت بڑا قذاب آزم ہے اور مرزا غلام احمد قادیانے کی سیکنڈ فارم ہے یہ مرزا پلمبر جو ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ کچھ بھی علماء ایل سنت پر پاگل کتے کی طرح بھونگ دیتا ہے کچھ بھی الزام لگا دیتا ہے کچھ بھی باتیں ولیوں کی طرح منصوب کر دیتا ہے اور پھر ہی اس کو ایل سنت کا عقیدہ بتا دیتا ہے اور جو اس کے آس پاس چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انگوڑا چھاپ ہیں آلریڈی تو ان کو کسی چیز سے مطلب بھی نہیں اور وہ زیادہ جانتے بھی نہیں اگر یہ شخص بول دے گا فلان حدیث کے اندر یہ لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اعتبار کری لے گا اب جا کے چیک کون کر رہا ہے حدیث کے اندر کیسا ہے یا نہیں ہے اور یہ اپنا آپ کو قابل بہت زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ ہے بہت بڑا جاہل اور مفتی راشت صاحب اس سے کئی بار مناظرے کے لئے کہہ چکے ہیں لیکن اس کی اوقات نہیں ہیں یہ بیٹھ جو اور یہ بات حقیقت ہے یہ تنہائی میں فاسی بھی لگا لے گا لیکن کبھی کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا جیسا کہ اس نے ویڈیو کے اندر بتایا کہ علماء نے حج کو منصوب کر دیا کہ حج نہیں ہوگا کیونکہ حج کا پیسہ نجدیوں کو جائے گا تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا اس لئے حج ہی ختم یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اور اس جھوٹے اور مکہ آدمی کا اتنا بڑا فریب ہے علماء اہل سنت خود حج پہ جاتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے عالم دین کو حج پہ اور مکہ شریف یا مدینہ شریف کی زیارت کو جاتے ہیں تو جو خود حج کو جا رہے ہیں زیارت کو جا رہے ہیں اور عمرے پہ بھی جا رہے ہیں اور وہ یہ فتوہ دیں گے کہ یہ حج اب نہیں کرنا جب تک وہابی کو ہم حج نہیں کرنا یہ وہابی مرزا کچھ بھی اس کے موں میں آتا بولتا لیکن یہ اس کے کوئی دلیل نہیں دے سکتا ایک بھی علم دین اہل سنت کا ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ اب تم پہ حج ضروری نہیں ہے ایک بھی لیکن یہ اس کا ایک جھوٹ ہے جس بات کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ کتنے موت بار علم دین نے اس بات کا فتوہ دیا ایک بھی چاہے وہ ہندوستان کے علم دین کی بات کرتا ہے ہندوستان میں کوئی دارو لفتہ ایسا نہیں ہے جہاں سے یہ فتوہ ہو کہ اب مسلمان کو حج نہیں کرنا کیونکہ وہاں پہ وہاں بھی حکومت ہے نماز کے تعلق سے علماء نے بتا دیا کہ نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں حج میں ضروری نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو پیسہ پہنچے گا نفع پہنچے گا سامان جو خریدتا ہے وہ خود خریدگے لاتا ہے وہاں جو رہتا ہے رینٹ دیتا ہے روم کا تو وہ حکومت کے پاس نہیں جاتا بلکہ اس میں بہت سارے معاملات ان کے ذاتی ہوتلز وغیرہ ہوتے ہیں تو اسی لئے یہ علماء پر بلکل جھوٹ ہے اس کا پلمبر مرزا کا کہ علماء نے حج کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے حج جو ہے اب نہیں ہوگا ایسا علماء کا ہندوستان کے فتوہ ہے ہندوستان میں ایک عالم کا ایسا فتوہ نہیں ہے اور یہ عوام اچھے سے جانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے تو یہ مرزا پلمبر کے فولور ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ یہ اپنے اس وہابی بابا کو سمجھائے کہ بھئی آپ کچھ بھی موں میں آتا ہے جھوٹ بولتا اب اس بات کا پروف بھی تو دو کہ کتنے عالموں نے کتنے دارالفتہ نے حج کو منع کرا ایک بھی نہیں ملے گا اس کے بعد آپ کو خود پتہ چلے گا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اور یہ وہی جماعت کا ایک بندہ ہے جس جماعت پر اللہ تبارک وطالعہ کی لانت ہے یہ علماء پر کسی بھی طریقے کا جھوٹ جو ہے وہ بانتا ہے تو ایک دفعہ اب اس سے پوچھے کہ وہ کون سے عالم یا کون سے مفتی ہیں جنہوں نے کہا کہ ابحج نہیں ہوگا ایک بھی انڈیا کا ایسے مفتی ہیں دارالفتہ ہوں تو وہ پیش کریں فقط لوگوں میں بھونک دینا کہ بھئی ایسا ہے ویسا ہے اور دلیل میں کچھ بھی نہ کہنا کوئی ریفرینس کسی کا نام بھی نہ بتانا کہ کس نے ایسا کہا ہے کچھ نام تو سامنے آنے چاہیے تھے کوئی تصدیق ان کی ہونی چاہیے تھی کہ بھئی ان مفتیوں نے انکار کر دیا تو ایک بھی ایسا نہیں ہے صرف یہ اس کا جھوٹ ہے جو کہ اس کی ایک عادت کے اندر شمار بھی ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاود ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر